چھٹی دلیل اس میں یہ بھی ذکر کی بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فیران سے نجات دی تو اس دن انہوں نے بطور شکر روزہ رکھا تو وہ عید کا دن ہو گیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَ زَانَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَشُورًا آپ نے دیکھا یہود کو کہ آشورہ کے دن آشورہ کب ہے دس محرم کو آشورہ ہوتا ہے عشر کی وجہ سے وہ آشورہ تو آشورہ کا روزہ یہودی رکھتے تھے فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْسَلَّمَ آپ نے ان سے کہا مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُمُونَهُ یہ جو دن تم روزہ رکھتے ہو یہ کیا ہے آشورہ کا دن تم روزہ رکھتے ہو وجہ اس کی کیا ہے فَقَالُ هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ یہودیوں نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے اَنْجَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ وسلم اور ان کی قوم کو نجات دی بچایا وَغَرَّقَ فِرْعَونَ وَقَوْمَهُ اور فرعون اور فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے دبو کے برباد کر دیا فَصَامَهُ مُوسَى شُکْرًا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا فَنَحْنُ نَصُومُهُ تو ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں یہ کس نے کہا یہودیوں نے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ علیہ وسلم اس پر اللہ کے رسول فَنَحْنُ أَحَقُ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ موسیٰ سے تم سے زیادہ تو ہمارا رشتہ ہے موسیٰ کے تم سے زیادہ ہم حق دار ہیں یعنی اگر انہوں نے عمل کیا ہے تو ہم بھی کریں گے تم کرتے ہو تو تم سے زیادہ ہم حق دار ہیں کیونکہ ہمارا ان کا دین ایک ہی ہے فَنَحْنُ أَحَقُ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَأَمَرَ بِصْيَامِهِ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آشورہ کے دن روزہ رکھا اور آپ نے صحابہ کو بھی مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے لوگوں نے اس کو بھی دلیل بنایا ہے ڈوبتے کو تنکی کا زہار مرتا کیا نہ کرتا بولتے نا جسے کچھ تو ہاتھ آئے یہ لوگ دے رہی نہیں کچھ ہم کو پکڑ بولے سب صحیح دلیلیں ہیں لیکن صحیح دلیل سے بات بھی وہی نکلنا چاہیے یہاں پر لوگوں نے اس سے دلیل کس طرح سے انہوں نے کہا دیکھئے دور سے سوچ کے جسے آدمی کو گڑا پار کرنا چھلان لگانا تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے وہ پیچھے سے بھاکتے آنا پڑتا ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا دیکھئے اس میں دلیل کیسے نکلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فیرون ان کو قتل کرنے کے لیے ان کو پکڑنے کے لیے لگا ابھی کنارے پر پہنچے اللہ نے ان کو پار کرا دیا فیرون کو ڈوبو دیا تو اتنا بڑا واقعہ اس دن ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امت کو فیرون سے بچایا تو ایک بہت عظیم الشام دن تھا یہ باطل پر حق کا غلبہ ثابت ہونے کا دن تھا یہ اللہ تعالیٰ نے حق کی مدد کی باطل کو اللہ نے ڈوبو دیا اب دیکھو اس سے بڑھ کے حق اور اس سے بڑھ کے خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے موسیٰ علیہ السلام سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو گمراہی تھی فیرون کی وہ لوکل تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دنیا پوری کی پوری کیا تھی گمراہی اور اندھیرے میں تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے جبکہ موسیٰ علیہ السلام ایک مخصوص قوم کے لئے تھے تو جب انہوں نے اس جیت کے دن کو منایا شکر کے طور پر تو موسیٰ علیہ السلام کا فیرون سے بچنا اگر شکر ہے اس پر شکر ہونا چاہیے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر تو کتنا شکر ہونا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری انسانیت کو گمراہی سے بچانے کے لئے آئے چاہیے تو اس پر تو زیادہ شکر ہونا چاہیے تو ادھے ملاد نبی منانا چاہیے پھر گم پھر کے ادھے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر واقعی اسہ مان لیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فیرون جیسے سے بچ کے ایک روزہ رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنا بڑا احسان اللہ کا ہے پورا سال بھری تم لوگ روزہ رکھنا شروع کرو ابھی کتنے بھی روزے رکھو کم ہی شکر ہیں رکھیں گے یہ اپنے سے نہیں ہوتا انہوں نے شکر کی طور پر کیا کیا گانہ بجانہ کیا جلوس نکالا بنیسرائیل کیا کیے نقلی ڈاڑی لگا کے ٹیپو سلطان کی میوزک کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھے وہ بھی کھیرا ہے کہ گھوڑا اس کا بھی نہیں اگر بدھگ گیا تو کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں آئے پھر ٹیپو سلطان پورا اُلٹا سیدھا گھوڑے کی نیچے سیدھا کہاں ڈاڑی کا جببہ کہاں ڈنڈا تلوار بھی مالوم نہیں کدھر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کا ہمیں لیے نجات والا دین لے کر آنا اس کا شکر منانے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم جلوس نکالیں ہم چیخ پکار کریں اور ہم نقلی ڈاڑی لگا کے مزاق بنائیں دین کا یا کم سے کم کسی کو فرنچ ڈاڑی جانے تو یہ کم سے کم فرنچ ڈاڑی تو ہے اس کو فرنچ ڈاڑی اسلام میں ہے یعنی ہمارے لیے بھی ڈاڑی بھی کونسی فرانس کی کوئی طریقہ ہے یہ جببہ پہن کے گھوڑے پہ بیٹھنا آئی یہ کیا ہے نقلی اسلام پیش کرنا لوگوں کے سامنے تو اس طرح کی اس طرح کا جلوس اس میں کدھر ہے کیا بنی سرائل نے جلوس نکالے وہاں پہ گھوڑوں پہ اونٹوں پہ بیٹھ کے نہیں اس دن کو انہوں نے ناز گانے کا دن بنائے نہیں تو یہاں آج اس سے دلیل لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن یہ سب جو کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے آپ سوچی ہے فران اب کتنا بعض وقت افسوس ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی لیکن اس کا استعمال نہیں کرنا یہ خود ناشکری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہ موسیٰ علیہ السلام فران کی کہ غرق کے لی ہی تھے اللہ کے ذریعے سے بتائے تھا کہ ہونا ایسا موسیٰ علیہ السلام نے جب فران سے نجات ملی تو اس دن بطور شکر روزہ رکھا لیکن کیا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منائے سوچنے کی چیز ہے کہ بنی اسرائیل نے بھی موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن روزہ رکھا جس دن نجات ملی نہ کہ وہ دن جس دن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی آپ دیکھیں صحابہ نے اگر ایسا ہی دن تاریخ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ایک دن تھا کونسا تھا بدر کا دن تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتے کرتے چادر کندوں سے گر گئی تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ پیچھے سے آکے لپٹ گئے تھے اور چادر واپس کندوں پہ رکھے کہا تھا اللہ کے رسول اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا آپ کیوں اتنا تکلیف اٹھاتے ہیں کیوں اتنا گڑ گڑا رہے اللہ سے اللہ مدد کر آپ دعا کر رہے تھے اللہ اگر آج تو نے مدد نہیں کی اس چھوٹی جماعت کی تو قیامت تک تیری تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا زمین پر اتنا دعا کر رہے تھے گڑ گڑا رہے تھے بدر کی رات میں جس میں مسلمان صرف تین سو تیرہ تھے جس میں سے بہت یعنی تقریباً تین سو پانچ یا تین سو آٹھ ہی لڑنے لائق تھے اور کسی کے پاس ڈھال ہے تو تلوار نہیں تلوار ہے تو ڈھال نہیں تلوار ہے تو ٹوٹی بھی تلوار ہے سواری نہیں ہے کتنوں کے پاس ایک دم کمزور لشکر تھاؤ اور مشرقین ایک ہزار سامنے ہیں اور ناچگانوں کے ساتھ ہیں پوری طاقت کے ساتھ میں کھاتے پیتے ہیں یہ بیچارے بھوکے بھوکے ہیں کمزور کمزور واقعی وہ دن تھا جس دن جیسا فیرون کا معاملہ ہے فیرون اور موسیٰ علیہ السلام کا کہ آج تو مدد ہونا ہی چاہیے وہ ایک دن تھا کیا صحابہ نے بدر کے دن کو عید کے طور پر منائے آپ بتائی پوری تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر بالکل ابتدائی مدنی سالوں میں ابتدائی مرحلے میں ہوا ہے اس کے بعد تقریباً آٹھ دس سال مسلمان رہے اور صحابہ تو بعد تک رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کے واقعے کو بطور عید و منایا نہیں تو ہم کہاں سے دلیل لینے لگیے ہم کہاں سے دلیل لینے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات ہوئی اس نجات سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پیدائش منانا ہے کونسی دلیل ہے کہاں سے لارہی ہے ایک تو یہ کہ آدمی قرآن و حدیث کی طرف آتا نہیں آتا تو ان کو وہاں لے جاتا جہاں اس کو جانا ہے کتنی افسوس کی چیز ہے ہم کو قرآن و سنت کو اپنے تابع کرنا ہے اپنی سوچ کے تابع کرنا ہے یا اپنی سوچ کو قرآن و سنت کے تابع کرنا ہے یہ ہم کو تائے کرنا ہے بہت افسوس یہ ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن و سنت کو اپنی چاہتوں کی تابع کر لیتے ہیں یا تو آتے نہیں آئے تو پھر اس کو لے جاتے ہیں جہاں خود کو جانا ہے اپنے پیچھے قرآن و سنت کو لے جاتے ہیں زبردستی توڑ مروڑ کے اس سے جو جی چاہے نکالتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے عیسائی کہیں قرآن میں نحن آیا ہے نا تو نحن پلورل کیلئے آتا ہے تو تین اللہ ثابت ہوتے اس سے یہ اس طرح سے طریقہ کوئی بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اس سے تو بہرحال یہ جو دلیل ہے اس سے اگر یہ عید ملاد و نبی ثابت ہوتی ہے تو اس کو پہنچانے والے صحابہ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا دن آشورہ کا بطور شکر منانے والے صحابہ ہیں اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ بتائیں جب واقعی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بنانا ثابت ہوتا ہے تو پھر وہ کیا وجہ تھی کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آرہا اس سے نبی کی پیدائش بھی بنانا چاہیے موسیٰ علیہ السلام سے اور یہ باد والوں کو سمجھ میں آرہا ہے جن کو اپنا نام بھی عربی میں لکھنا نہیں آتا ہے جن کو جو خود بعض وقتات کہنے لگتے ہیں قرآن و سنت زیادہ اس طرف جاؤ مت جیسا بڑے اپنے بتا رہے ان کے پیچھے چلو جیسا آپ نے پیر صاحب بتا رہے ان کے پیچھے چلو تو یہی لوگ جو قرآن و سنت سے روکتے ہیں جب دلین دینے پہ آتے ہیں تو اس طرح سے ثابت کرنا شروع کرتے ہیں یہی مصیبت ہے